اس وقت میں ساتھ موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے سی ایم پی جسٹس حسنین مسعودی صاحب سر تین سو ستر انوشی تین سو ستر کے دو سال بولے ہو رہے ہیں کیا کچھ بدلہ ہے جمہو کشمیر میں کچھ دیکھیں پہلے دن ہی ہم نے کہا کہ یہ جو سارا میسٹرز پر جھوٹ پر یہ مارکٹ کیا گیا ہمارا جو جمہو کشمیر کی ریاست تھی صرف دو مینے پہلے شوکیس کی جاتی تھی ساری دنیا میں سب سے اچھی ریاست ہے اور جب اس کی تلنا کر دیتے اور کشمیر کے ساتھ کہتے تھے کہ کیسا ترقی کے ساتھ ہم کنار ہے پھر جوٹ پر یہ مارکٹ کیا گیا اس کی کوئی ضرورت تھی نہیں ہمارے جو آنکرے تھے جو ہمارا ہیومن ڈیولومنٹ انڈائسز تھے وہ ملک میں آدھی ریاستوں سے زیادہ تھے سی وومن لٹریسی کی بات کہیں ہم ایڈیوکیشن کی بات کہیں پرکیپٹا انکم کی بات کہیں اور کوئی فارورڈ ڈیتھ نہیں کوئی کسان ہتھیا نہیں کرتا ہر ایک چیز بڑی اچھے تریکی اس لیے اور ہمارا یہ ماننا ہم اس دن بھی کہتے رہے یہ سب جھوٹ پر آپ مارکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو ملک کو بیچے رہے ہیں آپ انہوں کا نقصان کرنے والے ہیں تو اس کے بعد دوسرا فیض آ گیا بھئی اب تو وہاں پر شاہد کی نیاب ندیاں بہیں گی دودھ کی ندیاں بہیں گی اب دیکھیں روزگار ہے ہی نہیں بیوروزگاری بڑھتی جا رہی ہے جو وہاں کی زمینیں ہیں وہاں کے منرو رائٹس ہیں وہ چھنے جا رہے ہیں لوگوں میں بددرانی ہے کچھ حاصل نہیں ہوا اور ہم نے کہا تھا یہ مسیرونچر ہے ہم نے کہا تھا یہ مسیرونچر آپ یہ ملک کو دوخہ دے رہے ہیں ملک کے ساتھ برا سروق کر رہے ہیں کیونکہ جو پیسہ وہاں لگ رہا ہے ایک عرب ڈالر اس وقت ایک سال جمہو کشمیر میں سڑگوں پر امن رکھنے کے لیے اس پر حق ہے بارتی ناغرک کا ہماری بیٹی کا جس کو ایکسس نہیں ہے ہلتھ کیر کی جس کو ایکسس نہیں ہے ایسکیشن کی جس کو روزگار نہیں ہے جو پائدل چلتے ہیں جن کے پاس اچھے سادر نہیں ہیں چلنے کے کیا کر رہے ہیں آپ تو جناب وہی کے وہی کھڑے بلکہ چار کتم پیچھے چلے گئے ہیں آگے چار کتم نہیں چلے گئے سرکار کی طرف سے آ جا رہا ہے نقشہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد میں جمہو کشمیر کے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں لوگوں کو حق ملا ہے وہ ساری سکتہیں ملی ہیں جو کی جو اب تک دیکھیں جی کیا ہمیں کہیے کہ آپ صرف آپ سٹیٹسکی دے رہے ہیں آنکریں دے رہے ہیں اس سال کہہ رہے ہیں کہ آج تک ساؤ لوگ ساؤ ایس 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 یا سیکیورٹی فورسز کے یا ساؤ نوجوان مارے گئے پچھلے سال کے ایک سو بیس یا تو صرف سٹیٹسکی بات ہے کیا کوئی سڑک پر کوئی امن ہوا کیا بیتی نائنی ختم ہوگی آپ ہران ہوں گے کہ جو ابھی الیکشن ہو گئے نا لوکل بارڈیز کے ان لوگوں کو باہر نہیں دیا جاتا نکلنے وہ پروٹیکٹیو پسٹیڈی میں ہے وہ علاقوں میں نہیں جا سکتے ہیں یہ سار سارا جو ہے اگر وہاں آپ کر رہے ہیں تو پھر نوریسٹ میں کیوں کر رہے ہیں وہاں پر آپ کیوں انر لائن پرمیٹ دے رہے ہیں اگر صرف ڈیولومنٹی مدع ہے تو وہاں بھی ڈیولومنٹی کیجئے وہاں کیا ایک نائی چیئے پالسی پڑا رہے ہیں ساتھ جناب یہ ہے کہ عام ناگریب کو سمجھنا چاہیے جو ہمارے دیشواسی ہیں یہ نقصان ہوا دیش کا جو پیسہ لگنا چاہیے تھا دیش کی وکاس پر وہ پیسہ لگ رہا ہے وہاں سڑھوں پر عامل رکھنے میں اب دیکھیں ابھی بھی ہمارے سینگڈو کیا دسمی جوان ہیں جو آہ بیت کرنگر میں آگرہ میں اور دوسری جلوں میں تو ابھی آج ہی نیوز آگئے کہ سولان کو شفٹ کیا گیا ابھی دس لوگوں گیا پندرہ لوگوں کو ملازم سے خارج کیا گیا آپ کہیں کہ جو پاسپورٹ نہیں ملے گا یہاں سے کہہ رہی ہے دوسری بولی ہے کہ نہیں دلوں اور دلی کے درمیان دوری ختم کیا لیے کچھ نہیں چاہتا لیکن سر کیا واقعی میں کیونکہ آپ اسی وہ ہی سے آتے ہیں نیشنل کانفیس کے گھر ہوئے ہیں کیا واقعی میں چیزیں بدلی ہیں کیا واقعی میں پہلے کے مقابلے میں آپ کو صاحب کو اسے کہوں دیکھیں ہمارے جو دیکھیں جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سارے کی شروعات ہو گئی تھی آج سے دس سال پہلے کہیں ٹرنل بن رہا ہے کہیں پر کوئی آہ کیا نامے پاور جو آپ جنریشن کا یہ سب ہو گیا تھا شروعات کی ہو گئی دس سال پہلے ڈی پی آر بنا تھا کلپنا ہوئی تھی پہلے ہر پروجیکٹ کی پہلے کلپنا ہوتی ہے بھئے ہم یہ بنائیں گے یہ ٹرنل بنائیں گے تو کلپنا کے پر ڈی پی آر بنتا ہے ڈی پی آر کے پر فنڈز موبلائز ہوتے ہیں یہ تو دس سال سے کام چل رہا ہے نا یہ جو آج اپنے خاتے میں ڈال رہے ہیں یہ ساری شروعات پہلے دس سال پہلے ہوئی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں پیس اور پراغرس کٹھے چلتے ہیں ہم ان کے بغیر پراغرس ممکن نہیں ہے آپ آئیں گے کشمیر تو آپ آئیں گے تاکہ آپ یہاں سے باقے تھوڑا سا راست کے لیے اگر وہاں پر پھر وہی آتک کا معاملہ ہوگا وہاں پر پھر وہی حنصہ ہوگی تو پھر کہاں آپ آئیں گے تین سو ستر کے قاتلے کے بعد آپ کے حساب سے واقعی میں کچھ بدلہ ہے نہیں بلکہ بیتنانی بڑھ بڑھ گئی ہے یہ بدلہ ہے کہ جمعوں میں بھی بیتنانی ہے جمعوں کے لوگ خوشتے اب وہاں بھی پریشانی ہے کیونکہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ ہو ہو گئے دیکھیں آپ ہمارچل میں دے رہے ہیں لینڈ رائٹس آپ نوریسٹ میں دے رہے ہیں یہ تو ہوتی ہے ہم سارے ایک ملک کا حصہ ہیں لیکن اپنی اپنی باونہ ہوتی ہیں ہر ایک اپنی اپنی اتمنہ ہوتی ہیں ہر ایک اپنی آرزو ہی ہو رہی ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اگر نوریسٹ کر رہا ہے اگر بڑھو لینڈ کہتا ہے کہ یہاں زمین کوئی نہیں کھرنا چاہیے تو اس کو کوئی نہیں کہتا ہے وہ دیش دروہ ہی ہے ان کو دیا جا رہا ہے دس ہزار کلومیٹر زمین جناب وہ نہیں ہے مل ملا کے دیش کو یہ جاننا چاہیے کہ کچھ ہوا نہیں بلکہ یہ بات ہوئی کہ اس سے اس کو ایک راج نیدک ایک مداب سمجھ کر ووٹ بٹے رہنے کی کوشش کی گئی لیکن اگر ہوتا سب کچھ ہوتا زمین پر تو ہم بولتی کہ اچھا ہوتا اب نئی چیز کو یہ دیکھیں کس چیز کی شروعات ہوگی جو چیزیں بھی بنوائی جا رہی ہیں آج یا آپ آرم کر رہے ہیں آپ شروعات کر رہے ہیں وہ سب چیزیں دس سال سے پائپ لائن میں تھی آج کیا ہوا جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ بی روزگاری پانچ چھ پیز پڑ گئی نفجوان کو روزگار نہیں ہے تو لوگ بیتنا نہیں ہے کوئی پیس ہے نہیں مل ملا کے صاف طور پر نیشنل کانفرنس کے سانسد ہے مطلی صاحب ان کا کہنا ہے کہ تینزو ستر انوشیت کے خاتمے کے بعد بھی کچھ نہیں بتلا ہے اور جو سرکار کریڈٹ لینے کی بات کر رہی ہے تو وہ تو وہ پروڈیکٹس ہیں جو پچھلے دس سالوں سے چلے آ رہے تھے جو اب کمپلیٹ ہو رہے ہیں لیکن تینزو انوشیت تینزو ستر کے بعد میں جمہو کشمیر کو کچھ نہیں ملا ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں حسین مسودی جو کی نیشنل کانفرنس کے کانسر ہیں آنکر کوپٹا ای بی پی نیوز کے لیے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ملتا ہے